بارہ روزہ نمائش کے پہلے دن فائن آٹ سے تعلق رکھنے والے افراد کی کثیر تعداد نے شرکت کی نمائش میں بینش عثمان نے اپنے تھیسز ورک کے موضوع دہشتگردی کے حالات کے بعد ہونے والی سیکیورٹی کو لینڈس کے پر بنایا ہے جس میں وارٹر کلر استعمال کیے گئے ہیں نمائش میں رکھے کہ بینش کے گیارہ فنپاروں میں فنون لطفہ سے وابستہ قواتین و حضرات نے گہری دلچسپی لی اور ان کے کام کی تعریف کی بینش عثمان نے بتایا کہ انہوں نے لاہور سمیت ملک کے اہم مسائل پر ایک پیغام دینے کی کوشش کیا کہ شہری ہر طرح کے حالات سے مو کیوں موڑ لیتے ہیں اور ان پر آواز کیوں نہیں اٹھاتے مین جو میرا فوکس تھا وہ یہ تھا کیونکہ ایک زمانہ تھا جب ہم ان سیکیورٹی ریزنز کے حدہ سے بیریرز وغیرہ جس جگہ پہ یا جس رستے پہ ہوتے تھے اس طرف موک کرنا پسند نہیں کرتے تھے لیکن اب آج کل ہم اتنے ایمیون ہو گئے ہیں ان چیزوں سے کہ وہ جگہ جگہ ہمیں رستے میں ہماری ہر گزرتے ہوئے رستے میں ہمیں نظر آتے ہیں نمائش کے موقع پر روتاز آٹ گیلری کی کیوریٹر سریمہ آشمی میں موجود تھی جن کا کہنا ہے کہ ہمارے ہم ملک میں بے ہر ٹیلنٹ ہے اور اس ٹیلنٹ کو نکھارنے کی ضرورت ہے نوجوان ٹیلنٹ کو ایک ایسے پلیٹ فارم کی ضرورت ہوتی ہے جہاں سے وہ اپنی تخلیقات کو منظر عام پر لاسکیں بینش عثمان کے فنپارے بھی انہی تخلیقات میں شامل ہیں کیمروین زشان یوسف کے ساتھ زین مدنی سٹی 42 روتاز آٹ گیلری مارڈل ٹون